بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹورنٹس آپ کو اپریٹنگ سسٹم لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں دیر سٹورنٹس آج ہم اپنا لیکچر نمبر تھرٹین اور بک میں ہمارے پاس چپٹر نمبر نائن ہے آج ہم انس کی بات کریں گے بسکلی آج ہم اپنے ٹاپکس میں فائل کانسپٹس کے بارے میں بات کریں گے اس میں ہمارے پاس مختلف فائل کانسپٹس کے اندر چیزیں ہیں جن کے اندر ہمارے پاس فائل کی اٹریبیوٹس فائل کے آپریشنز اور ان کے مختلف ایکسس میتھڈز کے اوپر ہم آج بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فائل کے بارے میں کمپیوٹر کے اندر ہمارے پاس جتنی بھی انفرمیشن سٹور ہوتی ہے وہ بسکلی ہم کسی سٹوریج میڈیا کے اوپر سٹور کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی مگنیٹک ڈسک چاہیے ہوتی ہے کسی بھی ایسی چیز کی اوپر ہم اپنی وہ ساری کی ساری انفرمیشن سٹور کر دے ہوتے ہیں اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کمپیوٹر سسٹم میں ان فائل کو استعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے اور ہمارے لیے اس کو سٹور کرنا آسان ہے اور اوپریٹنگ سسٹم بسکلی ہمارے پاس ایک انفرمیشن ایک لوجیکل انفرمیشن سٹوریج ہوتی ہے جس کی مدد سے اوپریٹنگ سسٹم ان فائلز کو آسانی کے ساتھ ایکسس کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس جو مختلف اوپریٹنگ سسٹم ہیں اس کے پاس مختلف فیزیکل پرپرٹیز ہوتی ہیں کسی بھی سٹوریج ڈیوائس کے بارے میں اور یہ جو ہمارے پاس فیزیکل پرپرٹیز ہوتی ہیں بیسیکلی ہم ان کو لوجیکلی ایک فائل کہہ رہے ہوتے ہیں یعنی ہمارے لیے جو ایک فائل ہے وہ کمپیوٹر کے لیے ہارڈس کے اندر یا کسی بھی فیزیکل سٹوریج کے اندر وہ اس کی فیزیکل پرپرٹیز ہوتی ہیں جس کے اندر اس فائل کو محفوظ کیا گیا ہوتا ہے اور عام طور پر ہمارے پاس جو فائلز ہوتی ہیں ان کو میپ کیا جاتا ہے اوپریٹنگ سسٹم کی مدد سے فیزیکل ڈیوائسز کی اوپر یعنی ہمارے پاس جو اوپریٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں جب بھی وہ کسی فائل کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے انہیں فیزیکل ڈیوائسز کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ جو فائلز ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے ایک لوجیکل نیمز ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم فائل کو ایکسس کر رہے ہوتے ہیں لیکن اوپریٹنگ سسٹم کے لیے یہ ایک فیزیکل ڈیوائسز ہوتی ہیں اب آپ کے پاس جو فائلز ہوتی ہیں وہ کسی ہارڈس کے اندر کسی لوکیشن کے اوپر میموری سیلز کے اندر وہ سٹور ہو چکی ہوتی ہیں اب یہ جو ہمارے پاس ہارڈس کے اندر میموری سیلز ہوتے ہیں یہ بسیکلی کچھ ایڈریسز ہوتے ہیں جن کے اندر ہماری وہ فائل محفوظ ہو چکی ہوتی ہے ہم جب بھی اپنی فائل کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہمیشہ اپنی فائل کو اپنے نیم سے کال کرتے ہیں اور وہ فائل ہمارے سامنے اوپن ہو جاتی ہے جس طرح آپ کے پاس یہ پاور پائنٹ سلائیڈ ہے جب بھی آپ اس پاور پائنٹ کی سلائیڈ کو اس کے نیم کے ساتھ کال کریں گے تو یہ فائل جو ہے اس میں اوپن ہو جائے گی اسی طرح ہمارے پاس جو فائل کا نیم ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس بہت ساری انفرمیشنز جو ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اندر ہم ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اس فائل کے ساتھ اس سیکنڈری سٹوریج ڈیوائس کے اندر وہ ساری کی ساری انفرمیشن بھی ساتھ ساتھ محفوظ ہو رہی ہوتی ہے عام طور پر جو یوزر کی طرف سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو فائل ہوتی ہے وہ ایک چھوٹے سی لوجیکل سیکنڈری سٹوریج کی الارٹمنٹ ہوتی ہے یعنی ہم نے ایک فائل کا نام لکھ کے ہم نے کسی اپنی سٹوریج ڈیوائس کی کسی لوکیشن کے اوپر اس کو محفوظ کیا ہوتا ہے آپ اپنے کمپیوٹر کی ڈی ڈرائیو میں کسی فولڈر کے اندر آپ اپنی فائل کو محفوظ کر لیتے ہیں تو یوزر کے پروسپیکٹیو کے حساب سے تو وہ سیمپل ایک ہمارے پاس فائل کے ایک انفرمیشن ہے جس کو ہم نے کسی فیزیکل سٹوریج کے اوپر ہم نے اس کو محفوظ کر لیا اور جب بھی ہم کسی بھی اپنے فائل کے اوپر کام کرتے ہیں یا آپ جب بھی کسی اپنے ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ اس کے لیے آپ اس کو جب تک کسی فائل کے نیم کے طور پر سٹور نہیں کرتے تب تک آپ کا وہ کام جو ہوتا ہے وہ محفوظ آپ کے پاس سیکنڈی سٹوریج کے اندر وہ سٹور بھی نہیں ہو سکتا یعنی جب بھی آپ ایک نئی پاور پوائنٹ کی سلائیڈ کے اوپر یا آپ کسی بھی کسی بھی سوفٹر کو جب کام کرتے ہیں اور جب آپ اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ سب سے پہلی جو چیز انفرمیشن ہوتی ہے وہ اس کا فائل کا نیم ہوتا ہے اگر آپ اس کا فائل کا نیم نہیں لکھتے تو آپ کی وہ انفرمیشن بھی سیکنڈری سٹوریج کے اندر سٹور نہیں ہو پاتی فائل کا نیم لکھنے کے بعد جیسے ہی آپ اس کو سٹور کرتے ہیں تو آپ کی وہ جو فائل ہے وہ بھی آپ کی سیکنڈری سٹوریج کے اندر سیکنڈری سٹوریج جوائز کی کسی لوکیشن کے اندر وہ محفوظ ہو جاتی ہے عام طور پر ہمارے پاس جو فائلز ہوتی ہیں ہم عام طور پر کہتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس دونوں چیزیں ہو سکتا ہے ہمارے پاس اس کے اندر source file بھی ہو سکتی ہے اور یہ ہمارے پاس object file کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور یہ کوئی data بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس عام طور پر جو source files ہوتی ہیں عام طور پر جب ہم coding کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ source files کہلاتی ہیں اور جب ہم اس کو execute کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس object files ہوتی ہیں تو جب بھی ہم کسی بھی software کو execute کر رہے ہوتے ہیں تو source file تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن object file جو ہوتی ہے وہ ہمیں عام طور پر بسیکلی نظر آ رہی ہوتی ہے اسی طرح آپ کے پاس جو فائل ہے وہ کسی ڈیٹا اس کے اندر آپ کوئی ڈیٹا بھی محفوظ کر سکتے ہیں عام طور پر ہم یوزرز جو ہوتے ہیں وہ ڈیٹا فائلز ہی کریئیٹ کرتے ہیں یہ جو ڈیٹا فائلز ہیں یہ آپ کے پاس اس کے اندر نمیرکس یعنی آپ اس کے اندر نمبرز زیرو سے لے کر نائن تک اسی طرح الفابیٹکس آپ کے پاس اے سے لے کر زیٹ تک الفا نمیرک دونوں ملا کے الفابیٹس بھی اور آپ اس کے اندر سمبلز بھی شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر نمبرز سب کچھ تینوں چیزوں کے مکسچر کے ساتھ یہاں آپ اس کو بائنری فارم کے اندر بھی فائلز کے اندر ڈیٹا کو محفوظ کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو فائلز ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس ٹیکسٹ فائلز آپ کے پاس ہو سکتی ہیں اور یہاں ہمارے پاس کسی اور فارمیٹڈ فائل کے اندر ہمارے پاس فائلز بے شمار مختلف فارمیٹس ہیں جس کے اندر ہم فائلز کو مختلف طریقوں سے محفوظ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم عام طور پر جنرلی دیکھیں بات کریں تو ایک فائل جو ہوتی ہے وہ بسیکلی ایک سیکونس ہوتا ہے بیٹس کا یا آپ اس کے اندر بائٹس موجود ہوتے ہیں یا اس کے اندر بہت ساری لائنز ہوتی ہیں یا کچھ ریکارڈز ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو اس کا میننگز جو ہوتے ہیں وہ بسیکلی فائل کرییٹ جس نے وہ فائل کرییٹ کی ہوتی ہے یا جو یوزر ہوتا ہے اس کی اندر جتنی بھی انفرمیشن ہوتی ہے وہ سارے کی سارے اس کے غیرے کرییٹر кожن کی طرف سے ہی محفوظ کی گئی ہوتی ہے ہمارے پاس بہت ساری مختلف انفرمیشن ہوتی ہیں جو ہم کسی ایک فائل کے اندر سٹور کر سکتے ہیں عام طور پر ہمارے پاس جو سورس پروگرامز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کوڈنگ لکھ سکتے ہیں اسی طرح اوبجیکٹ پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ کمپائل ہونے کے بعد جو فارم بنتی ہے اسے ہم اوبجیکٹ پروگرامز کہتے ہیں اسی طرح ایکزیکیوٹیبل پروگرامز ہوتے ہیں یہ وہ آپ کے پاس پروگرامز فائلز ہوتی ہیں جن کو چلانے کے اوپر جن کو ایگزیکیوٹ کرنے پر مختلف قسم کے آپریشنز جو ہیں وہ پرفارم ہوتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس نمیرک ڈیٹا اس میں ہو سکتا ہے ٹیکسٹ ہو سکتے ہیں مختلف پیروڑ ریکارڈز ہو سکتے ہیں گرافکس ہو سکتے ہیں امیجز ہو سکتے ہیں ساؤنڈز ریکارڈنگز ہو سکتے ہیں اور اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم کسی ایک فائل کے اندر محفوظ کر سکتے ہیں بعض فائل کے اندر یہ سارے کی ساری چیزیں بھی شامل ہو سکتے ہیں اور بعض دفعہ فائل کے اندر کسی سپیسیفک ایک ہی قسم کے ڈیٹا کو بھی اس کے اندر محفوظ کیا جا سکتا ہے ہمارے پاس جو فائل ہوتی ہیں اگر ہم سٹیکچر کی بات کریں اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں ہمارے پاس ایک جو ٹیکسٹ فائل ہے وہ بیسیکلی اس کے اندر سیکمنس ہوں گے کریکٹرز کے جن کو ہم لائنز کی صورت میں لکھتے ہیں اور جب ہم بہت ساری لائنز لکھ لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایک پوسیبلی ایک پیج بن جاتا ہے تو جاگر ہم ایک سمپل ٹیکسٹ فائل کی بات کریں تو وہ بیسیکلی کریکٹرز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اور کریکٹرز سے لائنز بنتی ہیں اور لائنز کی مدد سے پیجز کریئٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس تین قسم کی فائلز ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس سورس فائل ہوتی ہے یہ جو سورس فائل ہوتی ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس مختلف فنکشنز کا ایک سیکمنس ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس ان کو آرگنائز کیا جاتا ہے ایسی صورت میں کہ اس کے اندر جتنی بھی انفرمیشن لکھی گئی ہوتی ہے سورس فائل کے اندر اس کو ایگزیکیوٹیبل سٹیٹمنٹس کی صورت میں لکھا جاتا ہے تاکہ جب اس کو ایکزیکیوٹ کیا جائے تو ہماری جو سورس فائل کے اندر جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ ساری کی ساری اسی ترتیب کے ساتھ ایکزیکیوٹ ہو سکے جس طرح آپ کوڈنگ کرنے کے لیے کسی سورس فائل کو اس میں کوڈنگ کے لیے جو آپ الفاظ لکھتے ہیں وہ بسیکلی سورس فائلز ہوتی ہیں اب سورس فائلز کے اندر ہم لینگویج کے حساب سے اسی کے کیورڈز کو استعمال کرتے ہیں تاکہ جب ہم اس کو ایکزیکیوٹ کریں تو ہماری سورس فائل کے اندر جتنی بھی چیزیں اس کے اندر لکھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ایکزیکیوٹ ہو جائیں جیسی ہم آپ سورس فائل کریئٹ کرتے ہیں تو کمپائلر جو ہوتا ہے یا کمپیوٹر جو ہوتا ہے اس کے لیے ایک آبچیکٹ فائل کریئٹ کر لیتا ہے اب یہ جو بسیکلی سورس فائل ہے یہ ہیومن ریڈیبل ہوتی ہے ہیومنز اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں اور ہیومنز عام طور پر اس کو اپنی لینگویج کے اندر انگلیش میں اردو میں یا کسی بھی اس لینگویج کے اندر اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں اب یہ جو سورس فائل ہوتی ہیں یہ کیا کمپیوٹر یا مشین ریڈیبل نہیں ہوتی تو ان سورس فائل کو کمپیوٹر اوبجیکٹ فائل کے اندر کنورٹ کر رہا ہوتا ہے کمپیوٹر کیونکہ بائنری کے اوپر کام کرتا ہے زیرو اور ون کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کو سورس فائل کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے تو کمپیوٹر سورس فائل کو اوبجیکٹ فائل کے اندر یعنی سیکنس آف بائٹس کے اندر یا بائنری فارم کے اندر ان کو کنورٹ کر دیتا ہے تاکہ جو انسٹرکشنز سورس فائل کے اندر لکھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری انسٹرکشنز اوبجیکٹ فائل کی صورت میں آپریٹنگ سسٹم کو یا ہارڈ ویر کو آسانی کے ساتھ سمجھ آسکیں تو یہ جو ہمارے پاس بیسیکلی اوبجیکٹ فائل ہیں یہ ہمارے پاس سیکنس ہوتا ہے بائٹس کا اور بائٹس کے بعد ہم ان کو ارگنائز کرتے ہیں جب بہت ساری بائٹس آپ کے پاس مل جاتی ہیں تو ان کو بلوکس کی صورت میں ارگنائز کیا جاتا ہے اور یہی جو آپ کے پاس مختلف بائٹس یا بلوکس ہوتے ہیں یہ سسٹم لنکر کو سمجھ آرہے ہوتے ہیں اور یہ صرف سسٹم ہی ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے جیسی ہمارے پاس اوبجیکٹ فائل یعنی اس کو ٹرانسلیٹ کر لیا جاتا ہے آپ یہ سمجھ لیں سورس فائل کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کمپیوٹر کی لینگویج کے اندر یا مشین لینگویج کے اندر اس کے بعد ہمارے پاس بہت ساری انسٹرکشنز جو ہوتی ہیں وہ ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں اس کے لیے پھر ہمارے پاس ایک ایک ایکزیکیوٹیبل فائل ہوتی ہے بیسیکلی اس کے اندر ہمارے پاس اس کوڈ کے مختلف سیریز کے سیکشنز ہوتے ہیں جن کو کہ لوڈر نے میموری کے اندر لوڈ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو ایکزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے یعنی اس اوبجیکٹ فائل سورس فائل کے اندر اگر آپ نے کوئی بھی انسٹرکشن لکھی ہے فار اگزیمپل آپ ایک کسی نمبر کو یوزر سے انپوٹ کروانا چاہ رہے ہیں آپ نے سورس فائل کے اندر آپ نے اس انپوٹ کے پروگرام کو لکھا ہے اب یہ جو انپوٹ کا پروگرام ہے جس طرح ہم سی لینگویج کے اندر سی ان لکھتے ہیں آپ کے پاس سی ان جو ہے یہ بیسیکلی سورس فائل تھی اس کو کنورٹ کیا گیا اوبجیکٹ فائل کے اندر اس کی بائنری کریئٹ کی گئی ہے اس کو اوبجیکٹ فائل کے اندر کنورٹ کیا گیا ہے اب کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ اس وقت سورس فائل کی مدد سے ایک انپوٹ جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے تو اگزیکیوٹیبل فائل کے اندر یہ جو سی ان کی کمانڈ ہے اس کو میموری کے اندر ریم کے اندر لوڈ کیا جائے گا اور لوڈ کرنے کے بعد اس کو ایکزیکیوٹ کیا جائے گا جس سے کہ ہم اپنے پروگرام کو چلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں یا جہاں جو آوٹپٹ آپ نے جنریٹ کی ہے اس آوٹپٹ کو بھی ہم آسانی کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو فائلز ہوتی ہیں سورس آبجیکٹ اور ایکزیکیوٹیبل فائل کی فارم کے اندر موجود ہوتی ہیں عام طور پر ہمارے پاس جو فائل کے نیمز ہوتے ہیں اس کو آسانی کے لیے وہ ہم عام طور پر ہیومنز جو ہوتے ہیں وہ ہیومنز نیم کی صورت میں کو لکھا جاتا ہے یوزرز کی صورت میں لکھا جاتا ہے اور فائل کو ہمیشہ اس کے نیم سے ریفر کیا جاتا ہے عام طور پر یہ جو نیمز ہوتے ہیں آپ مختلف سٹرنگز استعمال کر رہے ہوتے ہیں مختلف کریکٹرز استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس فائل کا نیم اس میں رکھ سکتے ہیں فار اگزمپل ہمارے ایک فائل ہے اس کا نام example.c ہے تو اس فائل کا نام ہم نے characters کی صورت میں example اس کا نام رکھا ہے اور .c اس کی اس وقت extension ہے تو یہ ہمارے پاس ایک فائل نیم ہے یہ human readable ہے اور اس کو لکھنا اور اس کو سمجھنا اس کو یاد رکھنا convenient ہے humans کے لئے اب مختلف ہمارے پاس مختلف systems جو ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ upper case میں اور lower case کے اندر differentiate کر رہے ہوتے ہیں یعنی access systems کے اندر فاز عام طور پر جو compilers ہوتے ہیں compilers کے اندر اگر آپ example.c ہے اور آپ اس کو upper case میں example.c کو سرچ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس کو سرچ نہیں کر پاتا تو ہمارے پاس کچھ ایسے systems ہوتے ہیں جو کہ upper case اور lower case کے اندر identification بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس بہت سارے system ایسے بھی ہیں جو اس کے اندر اس کو differentiate نہیں کرتے اگر آپ example.c یا اس کو آپ lower case یا upper case میں لکھیں تو same file ہی آپ کے لئے open ہو جاتی ہے تو ان system کے حساب سے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی بھی system کے اندر آپ کے پاس جو files کے names ہیں وہ upper case یا lower case کے حساب سے لکھے جانے ہیں جب بھی ہم کسی file کو کوئی name دیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس اس process سے independent ہوتا ہے اور اس user سے اور ہمارے پاس اس system سے جس نے اس کو create کر رہا تھا for example ہمارے پاس ایک user ہے وہ اس نے ایک file جو ہے وہ create کی example.c کی اور اسی طرح ہمارے پاس ایک اور user ہے وہ اسی file کے اندر example.c کے اندر اس کو edit کرنا چاہتا ہے اس کے نام کے ساتھ یعنی اسے اسی file کے name کو لکھتا ہے اور اس کے اندر وہ changes کرنا چاہتا ہے اور جو file کا owner ہے وہ اس file کو کسی اور floppy disk کے اوپر یا کسی hard disk کے اوپر اس کو write کر دیتا ہے یا اسے email کر دیتا ہے یا network کے اوپر اس کی copy بنا دیتا ہے تو ہمارے پاس یہ جو file کا name ہے یہ basically example.c ہی رہے گا یعنی جن جن لوگوں کو یہ file ملے گی ان کو example.c کے name سے ہی یہ file مل جائے گی اور ہمارا جو system ہے اس کو example.c کے حساب سے recognize کرے گا اور آپ کو ہر جگہ کے اوپر same file name کے حساب سے آپ اس کو اگر آپ اس کے اندر editing کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ نے اس file کے name کے اندر اسی file کو open کرنے کے بعد آپ اس کے اندر editing کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس کا file کا name change کرنا چاہتے ہیں تو file کا name change بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر سارے جو کام ہیں جو working ہے وہ ساری کے ساری اس نئے name کے ساتھ کی جا سکتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں file attributes کی ہمارے پاس ایک جو file ہوتی ہے اس کے مختلف attributes ہوتے ہیں اور ہمارے پاس عام طور پر یہ جو attributes ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کی attributes ہیں اس کے اندر ہمارے پاس جو common attributes ہیں اس میں اس کا name آ سکتا ہے اس کا identifier آ سکتا ہے اس کی type ہے اس کی location, size, protection, time, date and user identification اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے بھی ہوں گے یا جب آپ کسی بھی file کو create کرتے ہیں تو اس میں سے بہت ساری information آپ کو نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں یا اگر آپ کسی بھی file کی properties میں چلے جائیں تو عام طور پر یہ ساری information جو ہوتی ہیں وہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم name کی بات کرتے ہیں یہ basically جو name ہوتا ہے یہ ایک symbolic name ہوتا ہے اس کو ہم کسی بھی information کو human readable form کے اندر جب ہم اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لئے ہم اس file کو کوئی بھی name assign کر دیتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس name ہوتا ہے یہ human readable ہوتا ہے اور human اس کو اچھے طریقے سے recognize کر لیتے ہیں جو دوسرا ہمارے پاس attribute ہوتا ہے وہ basically identifiers ہوتے ہیں یہ basically ایک unique tag ہوتا ہے عام طور پر basically یہ ایک number ہوتا ہے یہ ایک identifier ہوتا ہے اس file کے لئے ایک identifier ہوتا ہے جس file system کے اندر اس file کو create کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ system جو ہوتا ہے یہ خود سے اس file کو ایک number assign کر دیتا ہے عام طور پر یہ basically non human readable form میں ہوتا ہے اور جس کو ہم file اور یہ basically file کے name کے against میں system جو ہوتا ہے اس کو ایک numeric جو number ہوتا ہے وہ اسے unique tag جو ہوتا ہے اسے assign کر لیتا ہے ہم جب بھی کسی file کو open کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہمیشہ اس کو اس کے name سے کرتے ہیں لیکن system جب بھی کسی file کو open کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کے identifier سے ہی اس کو open کر رہا ہوتا ہے پھر اس میں ہمارے پاس جو تیسری چیز ہے وہ type آ جاتی ہے ہمارے پاس جو کسی بھی file کے اندر ہم مختلف قسم کی information ضرورت کے حساب سے محفوظ کرتے ہیں اور ہمارے پاس system جو ہوتے ہیں وہ بہت ساری مختلف قسم کی file types کو support کر رہا ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس text form میں اسی طرح آپ کے پاس video form میں audio form میں اور مختلف pictures کی form میں بہت ساری types جو ہوتی ہیں وہ ہم file کی اس میں موجود ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس location ہوتی ہے یہ ہمارے پاس basically جو information ہوتی ہے یہ ایک pointer ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کس location کے اوپر آپ کی device میں کس جگہ کے اوپر اس file کو محفوظ کیا گیا ہے تو یہ basically وہ location آپ کے پاس ہوتی ہے تو جہاں پر ہم نے اس file کو آپ کے پاس کس partition میں hardest کی کس partition میں یا کس file کے اندر آپ نے اس کو محفوظ کیا گیا ہے اس کے لیے ایک pointer create کر لیا جاتا ہے جب بھی system کو اس file کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے پاس جو system ہے اس pointer کی مدد سے اس file تک بہ آسانی پہنچ جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس file کا ایک attribute size ہوتا ہے جو ہمارے پاس عام طور پر جو file کے size ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس bytes میں ہو سکتے ہیں words میں ہو سکتے ہیں blocks میں ہو سکتے ہیں اور ہمارے پاس جو مختلف اس کے sizes ہو سکتے ہیں بعض دفعہ ہمارے پاس جو maximum size ہوتا ہے وہ کسی file structure کے اندر defined بھی کیا گیا ہوتا ہے کہ آپ اس file size سے آپ نہیں بڑھ سکتے ہیں اور بعض دفعہ اس کے اندر limitation نہیں بھی ہوتی آپ file کے size کو جتنا چاہتے ہیں آپ اس کا size اتنا ہی رکھ سکتے ہیں پھر اس کے اندر ایک اور جو attribute ہوتا ہے وہ ہمارے پاس protection کا attribute ہوتا ہے کسی بھی file کو access کرنے کے لئے اس کی information کو access کرنے کے لئے یا اس کی information کو determine کرنے کے لئے مختلف protections ہوتی ہیں کسی بھی file کو کوئی بھی شخص کیا اس کو read کر سکتا ہے read کرنے کے ساتھ ساتھ کیا وہ اس کے اندر writing کر سکتا ہے writing کرنے کے علاوہ executing کر سکتا ہے یا آپ کے پاس modification deletion مختلف قسم کے ہمارے پاس protection levels ہوتے ہیں کسی بھی file کے اندر protection levels بھی define کیا جا سکتے ہیں اگر آپ کسی ایک readable file کو آپ access کر رہے ہیں تو اس کو آپ صرف read کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ اس کے content کو change نہیں کر سکتے delete نہیں کر سکتے copy نہیں کر سکتے تو اس طرح کے مختلف ہمارے پاس protection methods ہوتے ہیں جس کی مدد سے ہم file کو مختلف users تک access دے سکتے ہیں اسی طرح کسی بھی file کا time date and user identification بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے یہ جو عام طور پر information ہوتی ہے اس کے اندر فائل کس وقت create کی گئی تھی last time اس کی modification کب کی گئی تھی اور آخری دفعہ اس کو کب استعمال کیا گیا تھا یہ بھی information کسی بھی file میں آپ بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور کسی بھی دو ایک جیسی files کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو کب update کیا گیا تو آپ اس کی information کے ذریعے last use یا last modification کے مدد سے آپ کسی بھی file کو check کر سکتے ہیں کہ کسی file کے اندر اور کس وقت وہ changes جو ہیں وہ کی گئی ہیں تو ہمارے پاس یہ جو protection ہوتی ہے security اور مختلف monitoring کرنے کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس کی مدد سے ہمارا جو file attributes ہوتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے یہ جتنی بھی informations ہیں اب یہ جتنا کچھ بھی ہم نے دیکھا اس کا time date file کا name types یہ ساری کے ساری information جو ہوتی ہیں یہ basically ایک directory کے اندر اس directory structure کے اندر محفوظ ہو رہی ہوتی ہیں یہ ساری کے ساری information secondary storage کے اندر محفوظ ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ اور ہمارے پاس جو directory ہوتی ہیں عام طور پر یہ ایک file name کے ساتھ محفوظ ہوتی ہے اور اس کا ایک unique identifier ہوتا ہے اس identifier کے اندر ہم اس file کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں تو basically یہ جتنی بھی information ہوتی ہے یہ جو system ہوتا ہے operating system اس کو automatically ایک directory کے اندر یہ ساری کے ساری information اس کو store کر رہا ہوتا ہے ہمارے پاس اسی طرح identifiers ہوتا ہے ان file کے attributes کو دیکھ رہا ہوتا ہے عام طور پر یہ جو file create ہو رہی ہوتی ہے یہ آز عام طور پر kilobytes کے اندر information جو ہے وہ record کر رہی ہوتی ہے اسی طرح ہمارے پاس جو system files ہیں اس کا directory کا size جو ہوتا ہے وہ بالتفہ megabytes کے اندر بھی جا سکتا ہے ہمارے پاس جو directory ہوتی ہیں اس کے اندر files ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس عام طور پر مختلف قسم کی files ہوتی ہیں ہم hard disk کے اندر یا memory کے اندر اس کو ہم اپنی ضرورت کے حساب سے محفوظ کر رہے ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں file operations کی کسی بھی file کے اوپر مختلف قسم کے operations پرفارم کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کسی بھی file کی property ہو سکتی ہے اور operations جو ہوتے ہیں مختلف files کے اوپر مختلف قسم کے operations پرفارم کیے جاتے ہیں اگر آپ کسی file کو create کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے operations creating a file اسی طرح اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو writing a file اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو reading a file اسی طرح آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں repositioning with a file اس کے اندر آپ کو delete کرنا چاہتے ہیں deleting a file اسی طرح آپ کسی چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو trump creating a file مختلف جو steps ہیں ہمارے پاس مختلف operations کسی بھی file کے اوپر perform کیے جا سکتے ہیں عام طور پر ہمارے پاس جو file ہوتی ہے وہ ایک آپ کے پاس data type ہوتی ہے تو کسی بھی file کو اچھے طریقے سے properly define کرنے کے لئے ہمیں مختلف اس کے operations جو ہوتے ہیں کسی بھی file کے اوپر کتنے قسم operations perform کیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں عام طور پر ہمارے پاس operating system ہوتا ہے وہ اس کے اندر create کرنا write read reposition delete یہ ہمارے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم کسی بھی file کے اوپر operations جو ہیں وہ perform کر سکتے ہیں کسی بھی file کو create کرنے کے لئے ہمارے پاس دو steps ہوتے ہیں کسی بھی file کو create کرنے کے لئے پہلا ہمارے پاس وہ جگہ ہوتی ہے file system کے لئے جہاں پر ہم اس file کو لکھ بنانا چاہتے ہیں یا لکھنا چاہتے ہیں اور دوسرا جو ہوتا ہے اس کی entry ہوتی ہے ہمارے پاس directory کے اندر کہ ہم اس کو directory کے اندر جو بھی file ہمارے پاس create ہو رہی ہے اس کو ایک directory کے اندر اس کو لکھا جا رہا ہوتا ہے پھر ہمارے پاس آجاتا ہے writing file ہم کسی بھی file کو لکھنے کے لئے ہم ایک system call اس کو specify کرتے ہیں system call جو ہوتی ہے وہ execute ہوتی ہے جس کے در ہمارے پاس file name اور file کی information ہوتی ہے اس کو ہم write کرتے ہیں file کے اوپر file کا name ہوتا ہے آپ کے پاس اس کو اگر آپ search کرتے ہیں directory کے اندر اور اس کے پاس search کرنے کے بعد اس کی location کو دیکھ لیتا ہے اور جو ہمارے پاس اگر آپ اس file کے اندر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے اندر write pointer activate ہو جاتا ہے اور اس location کے اندر جہاں پر جس location کے اوپر آپ کسی چیز کو لکھنا چاہ رہے ہیں وہاں پر وہ point کرنا شروع کر دیتا ہے اور جیسے جیسے آپ لکھتے جاتے ہیں وہ pointer آگے move کرتا جاتا ہے اور جو ہمارے پاس pointer وہ update ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سارا write process جو ہوتا ہے آپ اس کو complete نہیں کہہ لیتے ہیں جیسے آپ ایک character لکھ لیتے ہیں تو pointer next کو point کرنا شروع کر دیتا ہے آپ وہاں پر جب لکھتے ہیں pointer next کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے اس طریقے سے pointer next move کرتا جاتا ہے اور آپ کی جو سارا operation ہوتا ہے وہ یہاں تک کہ آپ سارا لکھ لیتے ہیں اور وہ operation complete ہو جاتا ہے اسی طرح کسی بھی file کو read کرنے کے لیے file کو read کرنے کے لیے ایک system call ہوتی ہے جس system call کرنے کے لیے file کو name سے اس کو پکارا جاتا ہے اور جیسے ہی ہم file کا name لکھتے ہیں تو memory کے اندر جس بھی block کے اندر file موجود ہوتی ہے وہ وہاں سے execute ہو جاتی ہے تو جیسے ہی ہم کسی بھی file کو read کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو system نے directory بنائی ہوتی ہے وہ اس کے اندر اس particular entity کو یا entry کو اس کو search کرتا ہے اور جو system جو ہوتے ہیں اس کو read pointer کی مدد سے اس file کی پہلی location کے اوپر اس کو point out کرتا ہے اور اس کو read کرنا شروع کر دیتا ہے آپ اس کے بعد جب سے جیسے next place کے اوپر جاتے جاتے ہیں وہ pointer جو ہے وہ ناگے کی طرف move کرتا جاتا ہے جب آپ ایک کسی بھی particular location کو read کر لیتے ہیں تو pointer update ہوتا جاتا ہے اسی طرح سے pointer جو ہے آپ اس کو read کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ pointer file کے end تک پہنچ جاتا ہے تو یہ جو ہمارے پاس read & write operation ہے اس کے اندر دونوں وہی same pointers ہی ہوتے ہیں start سے چلتے ہیں اور وہ end تک آپ کے پاس چل رہے ہوتے ہیں اور ہم اس file کو اس طریقے سے ہم آسانی کے ساتھ read کر سکتے ہیں repositioning ہمارے پاس ہے جو آپ کسی ڈائیٹی کے اندر سرچ کر رہے ہوتے ہیں کسی particular entity کو اور جو ہمارے پاس current file کی position pointer ہے وہ reposition کسی value کو کر لی ہوتی ہے ہمارے پاس اس کے اندر input output آپ کے پاس یعنی آپ کسی file کو input output operation کی مدد سے کسی اور جگہ کے اوپر اس کو save کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس file کو input output operation کی مدد سے کسی اور جگہ کے اوپر بھی position کیا جا سکتا ہے اسی طرح اگر آپ deleting کسی file کو delete کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو directory میں اس file name کے ساتھ search کر دیتے ہیں اور جیسی آپ اس کو search کرتے ہیں اس جو directory کی entry ہوتی ہے اس میں سے اس جو اس نے space occupy کی گئی ہوتی ہے اس کو وہ release کروا دیتے ہیں اب وہ جو آپ کے پاس ہوتی ہے اس file کو دوبارہ سے reuse نہیں کیا جا سکتا اور اس کو directory سے جو اس کا entry ہوتی ہے وہ وہاں سے ختم کر دی جاتی ہے یعنی اگر ہم اس کو file کو basically directory میں اگر آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو directory کے اندر تو file نظر نہیں آئے گی لیکن basically صرف اور صرف اس file کی directory کی entry list ہوتی ہے اس کو اس کی entry list میں سے اس کا جو number ہوتا ہے اس کو remove کر لیا جاتا ہے اب آپ اس deleted file کو وہاں سے read نہیں کر سکتے اور اگر آپ اس کو کسی طریقے سے recover کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سے اس recovery کی مدد سے اسی deletion file کی جو entry ہوتی ہے اس کو دوبارہ سے اگر آپ activate کر لیتے ہیں تو آپ اس file کو دوبارہ سے access بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس last operation میں truncating file ہیں اور ہمارے پاس user جو ہیں وہ کسی بھی content کو erase کرنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے attributes اس کے پاس ہی رہیں تو user جو ہیں وہ اس کو delete نہ کریں اس کو recreate بھی نہ کریں تو اس صورت کے اندر جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ اس کے contents جو ہیں وہ unchanged رہتے ہیں یعنی اس file کی length اور وہ آپ کے پاس change ہو جاتی ہے لیکن جو file کا جو آپ کے پاس space ہے وہ اس کو release نہیں کیا جاتا مختلف قسم کی file types کی ہم بات کر رہے ہیں اگر آپ نے بس operating system ہے کسی بھی file کو recognize کرتا ہے وہ اس کے لئے مختلف قسم سے اس کے اوپر operation perform کر سکتا ہے for example عام طور پر ہمارے پاس کسی ایک user ہے وہ کسی file کو try کر رہا ہوتا ہے کہ وہ binary object form کے اندر کسی program کو attempt کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ہمارے پاس عام طور پر یہ attempts جو ہیں اس وقت fail ہو جاتی ہیں اگر آپ کسی file کو اس کے exact name کے ساتھ اس کی type کے ساتھ آپ اس کو call نہ کر رہے ہوں تو ہمارے پاس جو عام طور پر کسی بھی file کو جو technique ہوتی ہیں اس کے اندر ہمارے پاس مختلف parts جو ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں تو ہم جو file کا name ہوتا ہے ہم اس کو دو حصوں میں divide کرتے ہیں file میں ہمارے پاس دو حصے ہوتے ہیں ایک اس کا file کا name ہوتا ہے اور ایک اس کے بعد اس کی extension ہوتی ہے عام طور پر name اور extension کو ایک ڈاٹ کے ساتھ یا period character کے ساتھ اس کو separate کیا جاتا ہے اس کی مدد سے user جو ہے user کا name اور جو operating system کا name ہوتا ہے وہ دونوں separate رہتے ہیں تو operating system جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ اس file کے name اور اس extension کے name کے ساتھ مل کے اس file کو پہچاند سکتا ہے اس طرح for example ہمارے پاس resume.doc resume یہ آپ کے پاس user human readable name اور یہ ہمارے پاس period ہے اس کے بعد .doc یہ وہ software ہے basically جس کے اندر اس جو system file نے اس کو خود سے name اسی طرح server.java یہ آپ کے پاس human readable name name اور .java یہ basically ہمارے پاس operating system کی طرف سے یا کسی بھی program کی مدد سے اس کو name assign کیا گیا ہے operating system جب آپ resume لکھیں گے resume کے بعد operating system اس کو recognize کر لے گا اسی طرح open کرنا ہے اسی طرح server یہ جو آپ کے پاس file ہے جب آپ اس کو search کر کے open کرنے کی کوشش کریں گے operating system کو اس کی extension کی مدد سے سمجھا جائیں گے basically اس کو program کے اندر اس کو ہم نے open کرنا ہے file کے name اور اس کی extension file کے name یہ human کے لئے ہوتا ہے human اس کو بڑی آسانی کے ساتھ search کر لیتے ہیں اس کو file کو search کیسے کرنا ہے اور operating system اس کی extension کے مدد سے کس location کے اندر اس کو open کرنا ہے اس کو وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس مختلف file types ہیں اس کے اندر آپ کے پاس executable file ہے اس کے اندر آپ کے پاس exe file.com.bin اس طرح آپ کے پاس یہ file ہوتے ہیں یہ وہ files ہوتی ہیں جن کو machine language کے اندر ہم run کر رہے ہوتے ہیں یا programs کے مدد سے ہم ان کو run کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس مختلف object files ہوتی ہیں یہ ان کی extension .obj یا .o ہو سکتی ہے یہ وہ compiled files ہوتے ہیں یا machine language ہوتی ہیں یا جن کو آپ مختلف پروگرام کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح source code ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس اس کے extension .c .c .java .pas .asm .a یہ مختلف source code ہیں جو ہم مختلف languages کے اندر ہم لکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح batch files ہوتی ہیں .bat .sh یہ وہ commands ہوتی ہیں جن کو مختلف commands کو چلانا ہوتا ہے اس کے لئے ہم batch file create کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ text file create کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے .txt.doc یہ basically textual data ہوتے ہیں یا documents ہوتے ہیں اس کے لئے ہم .txt اور .doc استعمال کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ word processor استعمال کرتے ہیں .wvp.txt.rtf.doc یہ مختلف word processors کے formats ہیں جو مختلف versions کے حساب سے استعمال ہوتے ہیں کچھ library files ہوتے ہیں .llb.a.so.dl یہ وہ libraries routine programs ہوتے ہیں جو کسی بھی file کے لئے additional files ہوتے ہیں اور program کو چلنے کے لئے وہ help provide کر رہی ہوتے ہیں اسی طرح print کرنے کے لئے view کرنے کے لئے .ps.pdf.jpg یہ ویس کی یا binary files ہوتی ہیں جو printing form کے اندر یا دیکھنے viewing form کے اندر یہ arquivas files موجود ہوتی ہیں اس طرح کچھ archive files ہوتی ہیں .arc.zip .tar یہ basically مختلف groups کی form کے اندر files ہوتی ہیں اور ان کو press کر کے یا archive کر کے storage کرنے کے لئے ہم files کو استعمال کرتے ہیں اور کچھ multimedia files ہیں .mpg .mov .rm .mp3 یہ basically binary files coded ہوتی ہیں جس کے اندر audio یا video information جو ہوتی ہے وہ آپ اس کے اندر محفوظ کر سکتے ہیں . 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 اور مختلف قسم کے جو سٹکچرز ہیں وہ میتھڈز ہیں وہ استعمال کیا جاتے ہیں کسی بھی فائل کی جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ اس کے اندر سٹور کی جاتی ہے یہ جو کسی بھی انفرمیشن ہے اس کو ایکسس کرنے کے لیے کمپیوٹر کی میموری کے ذریعے سے اس کو ریڈ کیا جاتا ہے اور یہ جو ہمارے پاس انفرمیشن ہوتی ہے اس کو مختلف طریقوں سے ہم ایکسس کر سکتے ہیں کچھ سسٹمز جو ہوتے ہیں مختلف ایکسس میتھڈز جو فائل کو ایکسس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور کچھ سسٹمز ہمارے پاس جس طرح IBM ہیں وہ مختلف ایکسس میتھڈ چوز کرتے ہیں اور کسی بھی ڈیزائن کے حساب سے یا پرابلم کی حساب سے مختلف ایکسس میتھڈ وہ استعمال کیے جاتے ہیں اس میں جو ہمارے پاس ایک سب سے پہلا میتھڈ جو ہے اسے ہم سیکوینشل ایکسس کہتے ہیں یہ ہمارے پاس سادہ ترین سمپلسٹ ایکسس میتھڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہم جتی بھی انفرمیشن ہوتی ہے اس کو سیکوینشل ہی جو ہوتے ہیں اسے ایکسس کر رہے ہوتے ہیں اور انفرمیشن ہمارے پاس جو ہوتی ہے اس کے اندر فائل کے اندر ایک ترتیب کے ساتھ آرڈر کے ساتھ محفوظ کی جاتی ہے ایک ریکارڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرا ریکارڈ اور اسی طرح سے سارے ریکارڈز جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے محفوظ کیے جا رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس اسی طرح سے مختلف کمپائلر جیسے ہی ان فائلز کو وہ ایکسس کرتا ہے تو ان فائلز کو ایکسس کرنے کے ساتھ ہی ہمارے پاس جو آپ کے پاس ساری انفرمیشن ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اس کے اندر محفوظ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم نے جب بھی سیکوینشل ایکسس کے اندر جیسی ہی فائل کو ایکسس کیا جائے گا تو وہ ساری انفرمیشن جو ہوتی ہے وہ ساری ترتیب سے اس کو ریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس ایک ریڈ آپریشن ہوتا ہے ریڈ نیکسٹ آپ کے پاس آپریشن ہو سکتا ہے جو ریڈ آپریشن ہوتا ہے یہ فائل کو ریڈ کرنا شروع کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے پوائنٹر کو وہ آگے بڑھاتا جاتا ہے اور انپٹ آٹپٹ کی مدد سے آپ اس فائل کو ریڈ کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس رائٹ آپریشن ہوتا ہے آپ نے جہاں پر write کرنا ہوتا ہے pointer جو ہوتا ہے وہ آگے کی طرف move کرتا جاتا ہے اور آپ اسی ترتیب سے sequence کے حساب سے اس file کو write بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس sequential access ہے کہ آپ کے پاس ایک starting ہے starting سے آپ نے start کیا آپ اس کو جلتے جاتے ہیں اور pointer جو ہے وہ آگے کی طرف move کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ آپ کسی بھی file کے end پہ پہنچ جاتے ہیں جو دوسرا method ہے وہ ہمارے پاس direct access ہے یہ ہمارے پاس direct access یا اس کو ہم relative access کہتے ہیں ہمارے پاس بعض دفعہ جو files ہوتی ہیں اس میں fixed length آپ کے پاس logical records ہوتے ہیں جس کے اندر وہ allow کر رہے ہوتے ہیں programs کو کہ ہم کسی بھی record کو ایک particular order کے اندر ہم اس کو read کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو direct access method ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس disk model یا file ہوتی ہیں اس کے اندر ہم disk کے اندر random access کو allow کیا جاتا ہے کہ ہم file کو randomly access کر سکتے ہیں ہمارے پاس عام طور پر جو file ہوتے ہیں وہ basically ایک sequence number of sequences ہوتے ہیں یا blocks ہوتے ہیں جس کے تحت ہم file کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی بھی file کے اندر ہم پہلے اس کے 14th block کو ہم read کرنا چاہتے ہیں 14 کے بعد ہم اس کے block number 53 کو read کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ block number 7 کو read کرنا چاہتے ہیں تو direct access کے اندر ہم اس file کے مختلف blocks کو ہم آسانی کے ساتھ read کر سکتے ہیں تو اس کے اندر کوئی restriction نہیں ہوتی کسی order کے اندر اس کو read کرنے کے لئے یا write کرنے کے لئے آپ کسی بھی information کو آسانی کے ساتھ اس کے blocks کی مدد سے اس کو read یا write کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس ایک airline reservation system کی example یہاں پر رکھی گئی ہے for example ایک flight ہے اس کا number ہے 713 تو ہم نے یہاں پر ایک file create کر لیا ہے اس کا نام جو ہے وہ flight کا name جو ہے وہ 713 ہے اس کو ہم نے store کر لیا ہے ایک block ہم نے بنا لیا ہے اب اس کے اندر جتی بھی reservations ہوں کی وہ 713 کے اندر جا کے مختلف booking ہے seats کی booking کی جا سکتی ہے تو بسکلی جو ایک fix location ہے وہ ہمارے پاس جو fix block ہے وہ 713 ہے اور اس کے اندر ہم مختلف logo کی information جو ہوتی ہیں وہ ہم اس کے اندر اس کو محفوظ کر سکتے ہیں تو sequential access کے لئے جو ہمارے پاس عام طور پر method استعمال کی جاتے ہیں اس کے اندر ہم reset read next اور write next یہ ہمارے پاس وہ system calls ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور جو file جب بھی اس کو read کیا جاتے ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ ساری کی ساری file جو ہے وہ read ہوتی ہے اسی طرح ہم direct access کی بات کریں تو اس کے اندر آپ مختلف values assign کر سکتے ہیں آپ اس کو zero سے start کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کو read کیا جائے اس کے بعد ایک information جو ہوتی ہے اس کے اندر اضافہ کر دیا جائے یا آپ write کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ specific location کے بعد اس کے اندر write کرنے میں ایک ایک کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم direct information access کو بھی ہم بڑی آسانی کے ساتھ access کر سکتے ہیں تو dear students یہ تھا ہمارا آج کا topic جس کے اندر ہم نے files کے بارے میں کافی detail کے ساتھ بات کی ہے انشاءاللہ تالا امید ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں سمجھ آئی ہوگی آپ اس کو اپنی book سے بھی read کریں گے انشاءاللہ next week میں دوبارہ نئے topic ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے السلام علیکم تب تک کے لئے ساتھ حاضر ہوں گے